اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ لوگ جو ہیں وہ شش و پنچ کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کلونجی صحیح ملتی ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے ہم عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں یا ویسے انسان کو پتا ہوگی اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو ہمارے معاشرے میں عموماً وہ چیزیں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو کلونجی کے حوالے سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلونجی کے جگہ پہ لوگ پیاز کے بیج استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا صحیح پتہ نہیں چلتا تو اس میں آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ صحیح کلونجی جو ہے اصل جو ہے اس کی پہچان کیا ہے بیج جو ہیں پیاز کے اور کلونجی ان کے درمیان فرق کیا ہے یہ میں بتاؤں گا تو پھر کلونجی استعمال کرنا اس کے بارے میں الگ سے میں ویڈیو بناوں گا کہ کلونجی کتنی کتنی کب کون انسان استعمال کر سکتا ہے کس مرض میں دی جا سکتی ہے برحال یہاں پہ بات کریں گے کہ کلونجی اور پیاز کے بیج کے درمیان فرق کیا ہے تو دیکھے غور کریں یہاں پہ ویڈیو پہ شاید اتنا زیادہ فرق پتہ نہ چلے آپ کو لیکن تھوڑا بہت ضرور پتہ چاہ رہا ہوگا کہ کلونجی کا کلر یہ دیکھیں کلونجی کا جو کلر ہے بلکل بلیک ہوتی ہے یہ اور یہ ہیں پیاز کے بیج یہ بلکل بلیک نہیں ان کے اندر تھوڑی تھوڑی گری کلر کی شیڑ ہے ٹھیک ہے گری کلر کی تھوڑی شیڑ ہے ان کی اور یہ بلکل بلیک ہیں ٹھیک ہے ایک یہ فرق ہے جو بڑا واضح ہے اگر آپ خریدیں گے اپنے ہاتھ میں رکھیں تو آپ کو صحیح فرق پتہ چلے گا ایک یہ فرق ہو گیا دوسرا فرق میں تین فرق ٹوٹل بتاؤں گا دوسرا فرق جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کلونجی کے بیج پکڑیں ٹھیک ہے یہ کلونجی کے اسوری کلونجی کے جو دانے ہیں یہ اگر آپ پکڑیں ان کو میں قریب کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ ان پہ غور کریں یہ میں نے زوم کیا ہے یہ یہ آپ کو نظر آئیں گے تو کونی شکل کے یا بیزوی انڈے کی طرح یعنی پیچھے سے تھوڑے چوڑے ہیں اور ایک سائیڈ ان کی جو ہے وہ ایک کون ہے یعنی نوک والا ٹھیک ہے پیچھے سے جو ہیں یہ تھوڑے چوڑے ہیں گلائی میں اور آگے والا حصہ جو ہے وہ نوک بنی ہوئی ہے ان کی ٹھیک ہے یہ والا آپ دیکھنے یہ تھوڑی نوک بنی ہو یہ ایک سائیڈ پہ اور ایک سائیڈ پہ تھوڑا گول ہے ٹھیک ہے یہ کلونجی یہ کلونجی ہے اور بالکل کلر اس کا بلیک ہے یہ پہچان ہوگی کلونجی کی آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں پیاز کے بیج پکڑا ہوں یہ پیاز کے بیج ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں ان کے اندر فرق دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اس کے جو بیج ہیں پیاز کے یہ نہ تو کلونجی کی طرح ان کی کوئی نوک بنی ہوئی ہے نہ ہی ان کے تین کونے ہیں یہ دیکھیں کوئی تین کونے والا ہے کوئی چار والا ہے کچھ کے پانچ بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑے موٹے بھی ہیں کلونجی کی نسبت اور ان کا کلر جو ہے وہ گری گری ہے اب قریب کرنے سے تھوڑا بلیک لگ رہا ہے ورنہ یہ تھوڑا گری ٹائپ ہے اور پھر اسی طرح یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں گے نا تو آپ کو فرق لگے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ یعنی یہ ہاتھ میں جو ہے اور یہ ساتھ کلونجی ہے ان کے اندر فرق دیکھیں وہ کلر دیکھیں یہ کلر دیکھیں تو یہ ایک فرق دوسرا جو بہت واضح ہے اب تیسرا جو فرق ہے نا وہ بڑا عجیب ہے آپ خود بھی وہ کریں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی مجھے فرق سے ہی اس وقت پتا چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ استعمال کر لیے جاتے ہیں یعنی پیاز کے بیجی استعمال کیا جاتے ہیں کلونجی کی جگہ پر اس کا آئل نکالنے کے لیے یہ پیسہ ہوا دے دیتے ہیں جبکہ آپ حیران ہوں گے اس وقت جب آپ ان کو خریدنے جائیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلونجی کی جگہ پر پیاز کے بیج لے لیے جائیں یہ کلونجی جتنی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے یہ کلونجی صرف یہ فورٹی روپیز کی ہے چالیس روپے کی یہ اور یہ وزن میں دونوں تقریباً ایک جتنے ہیں یہ فورٹی روپیز کی ہے اور یہ تھری ہنڈرڈ کی یہ چالیس روپے کے اور یہ بیج تین سو روپے کے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی کلونجی کی جگہ پر پیاز کے بیج کی استعمال کر لیں اس لیے یہ بات درست نہیں کلونجی اس کی بڑی پہچان آسان ہے آپ کلونجی لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے دو تین نشانیاں بتائیں اس سے آپ اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر ویڈیو بنائیں گے نیکسٹ امید ہے کہ طیب کے حوالے سے جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہی ہوگی کہ کون شخص کتنی کلونجی کتنے وقت میں استعمال کر سکتا ہے تو یہ میں نے پہچان بتا دی تو امید کرتا ہوں آپ کو بالکل صحیح طرح سے سمجھ آگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں بہت ساری دعائیں آپ کے لئے اللہ حافظ